آغاز کلام میں میں چاہتا یہ ہوں کہ داد کے ساتھ ساتھ آپ سب کی صدائیں جو ہے وہ اس منقبت کے ساتھ میری صدا میں شامل ہو جائیں تاکہ اس محفل کے نور میں اور مزید اضافہ ہو جائے کہ جب یہ محفل میں ہر کوئی جو ہے والیون ولی اللہ کی صدا لگا رہا ہوگا تو اس کا نور فرشتوں کے لیے قابل دید ہوگا تو میں چاہتا یہ داد کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی میری صدا میں صدا لگائیے گا اگر سماعتیں اور آوازیں دونوں آمادہ ہیں تو اگر سماعت مل کے نعرش صلوات علی اللہ جبریل کا نعرہ ہے علی ان ولی اللہ نبیوں نے پکارا ہے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ گر تم نہ سمجھ پاؤ تو خود نوہ سے پوچھو گر تم نہ سمجھ پاؤ تو خود نوہ سے پوچھو نوہ سے پوچھو توفہ میں کنارہ ہے علی ان ولی اللہ ہم مردہ ضمیروں سے مخاطب ہی نہیں ہیں ہم مردہ ضمیروں سے مخاطب ہی نہیں ہیں مخاطب ہی نہیں ہیں وہ بولے جو زندہ ہے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ کیا کہنے ہوئی جی میدان غدیر آیا تو بولے یہ پیمبر میدان غدیر آیا تو بولے یہ پیمبر بولے یہ پیمبر بولے یہ پیمبر اور یہ عقیدے کا شعر ہے کہ گھر اس پھرے تم تو نمازیں بھی ہیں باطل نمازیں بھی ہیں باطل ایمان کا کعبہ ہے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ قرآن کی آیات غویا نہج بلاغا قرآن کی آیات غویا نہج بلاغا نہج بلاغا ان سب کا خلاصہ ہے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ اور حضرات یہ جناب حامد صاحب کا کرام ہے مگر اس میں کچھ اشعار اضافہ ہوئے ہیں وہ سماعت فرما لیجیے جو حامد صاحب نے نہیں کہیں اور آج کی شب کے حوالے سے دو مسلسل اشعار ہیں کہ پہلے جب جناب بنت حسد کی کعبے میں آمد ہوئی تو کیا ہوا اور پھر ولادت کے بعد یعنی جب اندر جانے کے وقت جب کعبے کی دیوار شک ہوئی تو کعبے کی دیوار نے ایک دعویٰ کیا ہے تو وہ دعویٰ کیا ہے داخل جو ہوئی بنت حسد سہنِ غرم میں داخل جو ہوئی بنت حسد سہنِ غرم میں سہنِ حرم میں کعبے نے پکارا ہے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ اور کعبے نے ایک دیوار نے کیا دعویٰ کیا کہ ہے کوئی نہیں میرے سوا جس نے علی کو ہے کوئی نہیں میرے سوا جس نے علی کو جس نے علی کو یوں ٹوٹ کے چاہا ہے علی ان ولی اللہ نبا مری نبا مری مری میراج میں احمد نے سنا لہ جائے حیدر میراج میں احمد نے سنا لہ جائے حیدر لہ جائے حیدر پھر نعرہ لگایا غیلی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ کہ سمجھو کہ رسالت نہیں پہنچائی پیمبر سمجھو کہ رسالت نہیں پہنچائی پیمبر پہنچائی پیمبر گر یہ نہیں پہنچا ہے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ حضرات میں ملتا میں سوں جناب شاہ جہاں علی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولای کائنات میں منقبت کا نظرانہ پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات آپ سب کو جشن مولود کعبہ مبارک ہو نبھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نبھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو ہے کسی کی بات کرو کیب کسی کے پاس پیش کرنے خدا کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا خدا یہ سب صفات ہو جس میں اُسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں تو اُس کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو تو اُس کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو یہی ہے ذکر نبی یہی ہے ذکر خدا علی کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کی بات کرو فرش تو یہ کیسا سوال و جواب تربت میں فرش تو یہ کیسا سوال و جواب تربت میں اب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو ہی دوش نبی کی بات کرو فرش تو یہ کیسا سوال و جواب سوال و جواب تربت میں اب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو علی کا ذکر کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو ذکر علی نبادہ اسی لئے بر محمد آلِ محمد سراباد محمد صلی اللہ علی جزاک اللہ یہ تھے جناب شاہ جان علی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کی توفیقات میں اضاف فرمائیں میں ملدم اسو جناب منور رزبی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نظران عقیدت پیش کریں بر محمد والے محمد صلوات بر محمد والے محمد صلوات بر محمد والے محمد صلوات ایک تازہ منقبت کے چند اشار آپ لوگوں کی سماعت ہوگی نہ بارے دیگر نعرہ سلوات مطلع ہے اسی خاطر نجف کا رخ کیا ہے اگر اس کو آپ لوگ ذہنوں میں رکھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ لطفہ آئے گا بارے دیگر نعرہ سلوات اسی خاطر نجف کا رخ کیا ہے اسی خاطر نجف کا رخ کیا ہے ارے علی مولا میرا حاجت روا ہے اسی خاطر نجف کا رخ کیا ہے اور شیر سماعت فرمائیں کہ جسے سورج سمجھتی ہے یہ دنیا جسے سورج سمجھتی ہے یہ دنیا علی کے سامنے وہ ایک دیا ہے اسی خاطر نجف کا رخ کیا ہے علی مولا میرا حاجت روا ہے اور چلو اہل بلا خوشیاں منائیں چلو اہل بلا خوشیاں منائیں کہ دن تیرا رجب کا آگیا ہے اسی خاطر نجف کا رخ کیا ہے علی مولا میرا حاجت روا ہے اس طرح سے سنیں گے تو مزا نہیں آئے گا باقی سب ایسی بڑھتے چلے آئیں گے تو نعرہ بھی لگنا چاہئے تو پھر مزا آئے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کا ہم گاتے ہیں اسی خاطر نجف کا رخ کیا ہے اور میرا دل ہے یا ہے گھر یہ خدا کا جہاں پر بس علی ہی آسکا ہے اسی خاطر نجف کا رخ مراد ہے یا ہے گھر یہ قدا کا مراد ہے یا ہے گھر یہ قدا کا جہاں پر بس علی ہی آسکا ہے اسی خاطر نجف کا رخ کیا ہے علی مولا اور وہ کمبر ہوں یا ہوں سلمان بوزے وہ کمبر ہوں یا ہوں سلمان بوزے ارے علی والا ہے جو سب سے جدا ہے اسی خاطر نجف کا رخ کیا ہے علی مولا علی مولا میرا حاجت روا ہے اور ہے جنت کی طلب نارض ہے ہے جنت کی طلب نارض ہے میری منز ہجب کر بوبلا ہے اسی خاطر نجف کا رخ کیا ہے ہے علی مولا میرا حاجت روا ہے برمحمد وعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ یہ تھے جناب منور رزوی صاحب پروردگار اور مولا ان کے زور قلم میں اور آواز میں مزید اضافہ فرمائیں انشاءاللہ اور میں ملتمیس ہوں جناب محسن مرزا سے کہ وہ آئے اور نظران اقیدت پیش کریں برمحمد وعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جشن زہر مولا کعنات بلندہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ کل پڑھوں گا لیکن ناصری دو مصر پڑھ کے میں دوسروں کو مخددنا چاہ رہا ہوں ایک باواز بلندہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے مجھے اجل کا روک دور استا علی کا نام کافی ہے مجھے لہد میں یا علی کہے کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا جو اٹھ بیٹھا فریشتوں نے فریشتوں نے کہا سو جا مجھے علی کا نام مجھے 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 یہ تھے جناب محسن مرزا جو کل بھی نظران عقیدت پیش کریں گے تو ان کے لئے آج اور کل ایڈوانس میں دعا کر دیتے ہیں کہ مولا ان کی توفیقات میں بھی اضاف فرمائے اور میں ملتمی سوں شاعر اہلِ بیت جناب ازغر موددتی صاحب سے کے وہاں ہیں اور نظران عقیدت پیش کریں بر محمد والے محمد صلوات دامنے وقت میں گنجائش نہیں لہذا جلدی دی چند اشار سمات فرمائیں کہ خداوندہ تیرے بندے کی کیسی شان ہے مولا خداوندہ تیرے بندے کی کیسی شان ہے مولا زمین پر رہ کے تیری لوہ کا فرمان پڑتا ہے خداوندہ تیرے بندوں کی کیسی شان ہے مولا زمین پر رہ کے تیری لوہ کا فرمان پڑتا ہے ابو طالب تمہارے خون کی تاثیر ہے ورنہ کہیں سہروز کا بچہ بھلا قرآن پڑتا ہے دیکھیں تزمین کے ساتھ یہ قطع سمات فرمائے کہ مصروفیت کے بعد بھی ماشاءاللہ اتنی خاصی تعداد آئی ہے یہ کیوں آئی ہے شریفوں کو یہاں ان کی شرافت کھینچ لاتی ہے شریفوں کو یہاں ان کی شرافت کھینچ لاتی ہے ولائے آل احمد کی حرارت شریفوں کو یہاں ان کی شرافت کھینچ لاتی ہے ولائے آل احمد کی حرارت کھینچ لاتی ہے بہت مصروف رہتی ہے ہماری زندگی پھر بھی ہمیں اس بزم میں ماں کی تحارت کھینچ لاتی ہے دیکھیں ہمیں اس بزم میں ایک کلام کے چند اشار شریفوں کو یہاں ان کی شرافت کھینچ لاتی ہے ولائے آل احمد کی حرارت کھینچ لاتی ہے بہت مصروف رہتی ہے ہماری زندگی پھر بھی ہمیں اس بزم میں ماں کی تحارت دیکھیں یہ مطلب میں امام زمانر اسلام کو نظر کر رہا ہوں کہ جشن ہے تو جشن کا منظر بھی ہونا چاہیے جشن ہے تو جشن کا منظر بھی ہونا چاہیے جشن ہے تو جشن کا منظر بھی ہونا چاہیے کعبہِ محفل میں ایک حیدر بھی ہونا چاہیے کعبہِ محفل میں ایک حیدر بھی ہونا چاہیے آئیں گے قرآن کے سورے سماحت کے لیے آئیں گے قرآن کے سورے سماحت کے لیے مدھ میں میسم سوو تیور بھی ہونا چاہیے بیتے مقدس سے نکل سکتی نہ تھی مریم کبھی شرط یہ ہے بچے کو حیدر بھی ہونا چاہیے شرط یہ ہے بچے کو حیدر بھی ہونا چاہیے آ چکے ہیں خانہ کعبہ میں حیدر کے قدم آ چکے ہیں خانہ کعبہ میں حیدر کے قدم اب زمین کو عرش کا ہمسر بھی ہونا چاہیے اب زمین کو عرش کا ہمسر بھی ہونا چاہیے سب کی چوکھٹ پر ستارہ کب اترتا ہے بھلا سب کی چوکھٹ پر ستارہ کب اترتا ہے بھلا گھر میں ایک جبریل سا نوکر بھی ہونا چاہیے گھر میں ایک جبریل سا نوکر بھی ہونا چاہیے اور دیکھیں ہر کسی کے در پہ اصغر سر جھکا سکتے نہیں ہر کسی کے در پہ اصغر سر جھکا سکتے نہیں پہلے ان کو شاپائے محشر بھی ہونا چاہیے یہ تھے جناب اصغر مودتی صاحب پروردگار ان کے زور قدم میں مزید تاثیر عطا فرمائے آج کے اس بزم کے آخری شاعر سے ملتمیس ہوں جناب بلال کازمی صاحب کی یہ مصریں ہیں ان سے ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور ان مصروں میں وہ میدان محشر کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا کہ امیرِ خم کی ریایہ بلائی جائے گی امیرِ خم کی ریایہ بلائی جائے گی بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی حرارتِ دلِ ایمان بڑھا ہی جائے گی علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی حرارتِ دلِ ایمان بڑھا ہی جائے گی علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی اور چمن چمن سرِ محشر کلی کلی ہوگا قسم خدا کی وہاں بھی علی علی ہو میں ملتمس ہوں جناب کمال امروی سے کہ موائے اور نظرانِ عقیدت پیش کریں بر محمد والے محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات علی کا عشق ضروری ہے زندگی کے لیے علی کا عشق ضروری ہے زندگی کے لیے یہی تو عشق ہے زہنوں کی روشنی کے لیے جہاں میں نعرہ ہے در ہی ہم کو کافی ہے جہاں میں نعرہ ہے در ہی ہم کو کافی ہے علی کے چاہنے والوں کی رہبری کے لیے نبی کی آل سے روشن ہے زندگی اپنی ہے پنج تنے کا وسیلہ ہی ہر خوشی کے لیے کلام پاک کی مانند ہے کلام علی علی کا نام ضروری ہے آگہی کے لیے عزا شاہ کو رکست کرو مگر مگر لوگو مرو حسین کی خاطر جیو علی کے لیے کامال کی ہے دعا اب تو زہور امام ہو جائے کامال کی ہے دعا اب تو زہور امام ہو جائے نجات کا یہی ہی رستا ہے آدمی کے لیے اللہ رسول اللہ یہ تھے جناب کمال عمروی صاحب پروردگار ان کے زور قلم میں بھی مزید تاثیر عطا فرمائے انشاءاللہ اور حضرات جو افراد جو منقبت خان اور شہرہ حضرات آج پڑھنے سے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کل بھی اسی طرح جشن کی تقریب میں منقبت اور اپنے نظرانے پیش کریں گے اور اگلے آنے والے دو دن یعنی بروزتوار اور پیر شہزادی زینب سلام علیہ کی شہادت کی مجالس منقبت کی گئی ہیں آپ حضرات سے بھرپور شرکت کی گزارش ہے متوجہ زیارت سلام علیہ سلام علیہ اللہ علیہ کیا رسول اللہ